تو حضرت اس سے مطالق معرفت سے مطالق ایک دلچسپ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا اصل میں کشف الماجوب میں حضرت علیہ اجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ بات نقل کی ہے کہ جب حضرت علیہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا معرفت کے مطالق تو آپ نے یہ فرمایا کہ ارفت اللہ باللہ کہ میں نے اللہ کو میں نے اللہ ہی سے پہچانا تو حضرت آج کا اگر ایک سالک اپنے تصوف کی راہ میں چلنا چاہتا ہے تو وہ اس قول سے اتنے بھاری قول سے کیا پیغام لے کیسے تعلیم حاصل کرے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے میں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ کو اللہ سے پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جب اپنی پہچان کا صحیح تعرف آپ کو نہ دے تو آپ اللہ کو پہچانا کیسے سکتے ہیں تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سور اخلاص جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسانِ نبوح سے جو ہے سادر فرما کے کہہ دیا قل آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ہو اللہ احد اس وقت جو ہے مشہر کے مکہ نے بھی یہ بات کہی یہود نے بھی بات کی دیئے اللہ کی آپ کیفت بیان کیجئے اللہ ہے کہ آپ جس اللہ کی بات کرتے ہیں وہ کیا ہے تو اس کی ماہیت بیان کریں تو فرمایا قل ہو اللہ احد تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی کیفت کو جب ظاہر کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کو اللہ سے پہچانا جا سکتا ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان پر اگر پردے ڈال دے تو پھر ان پردوں میں سے کونٹر ٹھول سکتا ہے اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ میں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا مطلب جب اللہ سے لو لگا لی اور اللہ ہی سے اس کی معرفت مانگی تو ظاہرک جیسے دنیا میں آپ کسی کا تعریف مانگتے یہ آپ کی تعریف تو اپنا تعریف کراتا ہے تو میں نے اللہ سے اس کی معرفت مانگی اللہ آپ اپنی معرفت مجھے عطا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جب اپنا تعریف کروا ہے تو میں نے اللہ کو پہچان دیا سبحان اللہ یہ مطلب اسی طریقے آج کا سالک بھی ہے اللہ سے یہی مانگی اللہ مجھے آپ اپنا تعریف کروا دیجئے اس لئے کہ میں تو آپ کو پہچان نہیں پا رہا ہوں آپ کی معرفت کی مناظر کیسے تعریف کروا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کر دے اور یہ جذب کیونکہ جذب ایک قصب ہے انسان مانگنے کی حد تک تو قصب کرتا ہے مانگتا ہے لیکن باقی اللہ اپنے جذب سے جو ہے وہ اس کو اپنی معرفت جب کھول دیتا ہے اور اپنے جو کہا کہ محبت کا چراغ اس پر روشن کر دیتا ہے اب اس روشنی میں اللہ کو پہچان جاتا ہے جب وہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے پھر کوئی مائک اللہ اس کو ہٹا نہیں سکتا پھر ہفتہ قلیم کی بادشاہتیں بھی اس کے سامنے آ جائیں پھر کسی ایک ذرے کو بھی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ماشاءاللہ تو سالک کو اس کی بھی کوشش کرتے رہے اللہ سے مانگنا چاہئے